بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایڈاکا نعبد و ایڈاکا نستائین اہدن السراط المستقیم السراط اللذین انعامتا لہم غیر المغضوب و لجمال الظالین اللہم آدہی حضیتن فی سماحت قدسہ سیدتی و مولاتی و مولانا حسین ابن علی و مولانا حجت بن الحسن الاسکری علیہم السلاة والسلام اللہم جعلنہ ان لکا وجیہاں بالحسین بحق الحسین فی الدنیا والآکرہ و اکتبنا من زبار الحسین و احشرنا فی زمرت الحسین و برزقنا شفاعت الحسین اللہم اعجل لیولیک الفرج اللہم اعرفنی نفسک فینکا اللہم اعرفنی نبیک فینکا اللہم اعرفنی نبیک لام اعرف حجتک اللہم اعرفنی حجتک فینکا اللہم اعرفنی حجتک زلل تو اندینی یا ربہ محمد و آل محمد اجل فرجہ قائم آل محمد و سلی علی محمد و آل محمد اپڑے کرسدی قبولیت واسے سلاوات پڑھے شکریہ او تمام مرہومین جنہ دی اولادی پاک ذکریت موجود ہے اے ذکر ہے بخش شکریہ انہ دی بلندیے درجات واسے سلاوات پڑھے شکریہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجوں بلخصوص بانیان معاونین منتازمین بہت بڑی سعادت نصیب ہوئیے جنہ عاشقان حسین کو انہ دی مرہومین دی بخشش مغفرت بلخصوص مرہوم و مغفور سید مولاد حسین شاہ سے بنا کو انہ دی گلندیے درجات اور بانیان دے مالوز کا اولاد دی برکت اور انہ دیم مخصوص دعا من دی قبولیت واسے سلاوات پڑھے شکریہ اللہم صلی اللہ محمد محمد و آل محمد و آجیل فرج یا غیاسل مستغیسین و یا ملجہ اللہ ملین نشکو ایلئیکہ فقدہ نبینا و غیبت ولينا و كل تعددنا وکثرت عذبنا وشتت الفتن بنا والتداخل الزمان علينا صل على محمد اللهم اصلي على محمد وعلمهم وعجل فرجهم والسلام على عالی اللذین اذہب اللہ عنهم الرسا وطہرهم تطہرہ اللهم اصلي على محمد وعلمهم وعجل فرجهم والعنت اللہ على عدائهم وظالمیهم وقتلتهم ومخالفیهم ورحمت اللہ على احبابهم وشیتهم وموالیهم ومحبیهم اجمعین اما بعدو فکر قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوات اللہ سلی على محمد وعلم محمد وعجل فرجهم دعا ہے کریم اللہ چاردہ معصومین لپاک خاندان دا صدقہ مظلوم امام دے ذکر دی وچھی صفحے ازاتے تمام پرسہ داران امام مظلوم دا آیا قبول فرمائے ظاہرِ خیرات لبسی توسکوں جی رہا آمین آخندی تکلیفی فرمائے سی میں دعا اللہ جتنے قدم چل کے دور و نزدیک تو آئے شرف قبولیت عطا فرمائے جیڑے گرہ جوائیں انہاں حویلیاں تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے اپڑے اپڑے رنگیچ ہاتھ چاہی بیٹھیں آقا حسین لکواک در بارج میں دعا اللہ جتنیاں دعاویں گھنکین انہاں کو قبول برمائے میں دعا اللہ ساڑے وارستہ ظاہور جلد فرمائے علماء دے سائے کے مدہم فرمائے اس پاک گھرانے دا ذکر پڑھن والے پورے ملک دے وچھیں انہاں کو حفظ و آمان نصیب فرمائے ذکر دی صحفِ عذابی چھامن والے اور وچھیوئی صحفِ عذابی چھامن والے تمام عاشقانِ حسین کو ان سے حد اور سلامتی عطا فرمائے بلقصوص صفید ریش بزرگان کتنیاں ڈاڑیاں لے ازادات جتنے موجود انجا پہنچ رہے ہیں سارے انجے بابرکت سائے اپنے بچان سے گھران دیکھا اے مدہم فرمائے میڈے آقا حسین نے سونے بچانے جتنے سیں گے آئے ودن انہاں دیاں حیاتی اندر آج فرمائے اور آئیتی پاک مجلس کو سونا نوازتے جتنیاں بی بی آئین انہاں مخدومہ سیندی سیرت نصیب فرمائے میڈا اللہ شیئین سنین اس ذکر دے محبہ کو آباد دے شاد فرمائے اس ذکر دے دشمنہ کو تباہوں پر بات فرمائے سارے ملک کو استحکام عطا فرمائے مکتب اہلِ بیت مکتبِ علی و بطول سنان سمجھائیں اور عمل کرن دی محبت عطا فرمائے میرے پڑی ہوئے چند کالمات سادات مومنین اور مومنات پاکیز علمہات انہیں سواب درجات حسنات تمام حاضرین تمام بانیان دے مرہومین کنبل عموم اور سید غلام عباس شاہ سے برندے مرہوم مامے سید ملعلم حسین شاہ سے برندی روحِ پرفتو کو نصیب فرمائے درجات بلند فرمائے وادی السلامِ چھزمت والا مسکر نصیب فرمائے اور سارے ہاں دی پہلی تے آخری تو آئے طبیعت بان جاوے تو آمین آکھ سوڑے میڈا اللہ دنیا دا جھٹے آوکھا تے باہمیں سوکھا نیب ویسی دیہاڑا قیامت دا جو سارے اصول پانجن تے پنجمی قیامت تے بہت ہی مشکلے اتھے گرمی ہوئے تے ٹھنڈی ہوا چل کون دیئے اور دیہاڑا اسی آوکھا آمین آکھان والے اکون دیہاڑے قیامت دے سیدہ دی دی شفاعت نصیب فرمائے آمین اور جائے جائے آکھی ہے نا اوہو بندہ اپنی آکھی ہوئی آمین لی قبولیت واسطے آپ اپنی مرضی نال ہکتہ سلوات پر چھوڑے اللہ حمام صلی اللہ محمد مکتب اہلِ بیت دنال واپستہ خوش نصیب افراد دا نظریہ اے بھئی جتنا اللہ دا قرآن قیمتی ہے اتنا نبی دا کلام بھی قیمتی ہے چونکہ ساری مجال دی سارے اہلِ سنت بھیرا آنین نا اس وقت سے انہوں کوئی نال غلامان واسطے جو کافلہ ترٹے نہیں آئیں واسطہ جو امام ہر کہے اپنی مرضی نال آپ بڑھائیں تہین دے جب ہر بھی کوئی نہیں یہ رجے کو بڑھائیں منیں راہیں اصہا کو اطراعات کوئی نہیں تے البتہ اصہا ہی اگل آدھیں اصہا کہنہ کو کچھ نہ یادے اصہاڑا کو کوئی کچھ نہ آکھیں اصہاں والی آدھیں جی راجے کمانین دے اندھے رلے راہے اندھے رلے مرے اندھے رلے سمے اندھے رلے قیامت علی اٹھیوے ساکو اطراعات کوئے دے اصا جنہ کمانی ودی آئے انہا دے سر کے جیوں انہا دے نا تے مروں انہا دے رلے سموں تے دیار قیامت دے انہا دے رلے اٹھی کے تے علم انہا دے چاہ کے تے ولاکوں چاہ جدیدیت مردباد حسینیت زندہ باد جتنا وزن قرآن دے اہم ایک چھوٹے گئے پانچ ساتھ میں دن جملہ وقت میں جناب قوم صاحب شہدت امام مظلوم سونا ملے ہوئی تاکہ مومنین ازادارانے پہن بہت بڑا اعتماع اور اللہ انہا سارے نا آئین دوتے حسین دفاق اما قرآن دے جتنا وزن قرآن دے اتنا وزن نبی دے کلام دے اللہ دے کلام کو قرآن آ دیں نبی دے کلام کو حدیث آ دیں اللہ دے کلام کو قرآن دے رہا شیعہ سنیاں ساراں دکھا رہے بیا نبی دے کلام کو حدیث آ دیں اس وقت سے اس دا مننے ہی ضروری کے جو اللہ قرآن ہی چاہت چھوڑا ہے اے نبی میں دا بلے دائی اس وے لے جدا میں چاہاں وقت نہ قرآن ہی چاہت اپنی مرضی کر سکتے آئیں تے نہ نبی دے کلام ہی چاہت مرضی کر سکتے آئیں قرآن ہی سارے دے سارے کو مننے تے نبی دے کلام ہی سارے دے سارے کو مننے ہمیں یہ حدیث پڑھئے نبی دے سارے ان بارا امام انہ بارا امام ہے جو کہا امام دا فرمانی میں پڑھا تو پڑھتا سکتا لیکن جیڑا بندہ رہا تے گاروائل ویزیہ زیار گیا تا ہم سونا لیکن انہ قرآن پڑھے دے نبی دے کلام پڑھے لہذا میں آدھا ہوں دے اسے گجائش باقی نہ رہوے قرآن تے ایمان اس تے نبی دے کلام تے ایمان اس تو میں پڑھے نبی دے حدیث تے نبی دے حدیث ہی نبی آپ نے فرمائی اللہ فرمائے محمد ہاں اپنی اس امت کو آکھ چھوڑ کیا کھاں آکھ چھوڑ آنا وا ایلی میں محمد تے میڈا بھیرا ایلی ابا وا حاضح اممہ قیامت سجھ نکلن تک جتنی میری امت آسی میں محمد اس امت باپاں تے ایلی اس امت باپے کیاہ دے حدیث باپاں تے حدیث باپے باپاں تے حدیث ہوتاں آجے با کوئی نہیں نوڑنیاں دو چادرہ ہونڑنیاں اسے جائلی دا فیدہ مل سیاں کیا مدد رہا رہے ہیں آ البتہ مننا سچا مننا چاہیے ہیں کوڑے نارے دا فیدہ کوئی نہیں تھی کوڑے مننا دا ہی مان سارے یہ رہے ہیں نا بھیرا ہے نا ہی نے سناتا یہ زرمان کتے چھوڑنا دا بھار کے باگی دا ہکا جائنا ہے اے کابا ہکو قرآن ہکو نمازہ ساراں نے اپا جبارہ مران ساراں دا ہکو مہینہ اے انہ کو اس آہ دے بجے کو مننے دے منو منو سچا کوڑے مننا دا فیدہ کوئی نہیں جھوٹے مننا دا فیدہ اوہ آتے تہین بے اسے سچا منے نہیں حضا کہ جی سچا منے دے ہو دے بچ ٹھیک ہے جی فیدہ مل چنے منی دا چوتھی جاہتے کھڑے ہو اسے پہلی جاہتے تو سچا ہوتی جاہتے نہیں دے تو ساٹھویں جاہتے ہی بانج منو نا سچا منو جو تھا اوہ آتا دین جی سچا منے نہیں آئے وہاں کو کیا خبر ہے ٹھیک ہے جی بلکل جی تو کی میں سچا منے دے جانے جی میں پہلہ کو منے نہیں جاہر ہوں میں اہلی کی بنے نہیں آتا کہ چلو ٹھیک ہے محبت دیگا لے پیار دی لڑائی بیڑا جیے گو نا پہلہ کو کتنا منے دے ہو جنہے جی رہ پہلہ کو گالی کٹے نہ ھو اسلام نے دہرے چکا رہے تھے آتا کہ ٹھیک ہے جی کبولیں جی رہ پہلہ کو گالی کٹے اوہ اسلام نے دہرے چکا رہے تھے جی رہ پہلہ نہ لڑک ہوئے کامنیی کی دوکھانٹر ونجے والا جنہے اوہ تتانک ہارے جی آتا کہ ودیتنا دا علیکم لو جاہ خوچا جی رہی لی نہ لڑے اوہ اسلام چکا رہے جی ستے پہو بھئی ستے پہو دن تھی کہ جی جی رکالتو دنگی تھی کرے دیتا ہاں یہ رہونا نرے رہے ہو اسلام چکارے جی راہلینہ لڑے میں کہتے جی راہلینہ ستر جنگل لڑا ودہو بہن دے ناتے ودرازی اللہ تا چھوڑ دے ہو یا بھئی مصطفیٰ اپنی مرضی نال نہیں اللہ دی مرضی نال تے آکس کیامد سجن اکلان تک جتنی میری امت آسی میں محمدی باپاں تے علیوی باپے باپ کو جر باپ بننے وہ حلالی ہوندہ ہے جی راہ باپ کو باپ نہ مننے زہر ود کوئی یا باپ کو لے دیون گھن بھی علیکارتہ نہیں نکلا باپ کو باپ مننے وہ حلالی ہوندہ ہے جی راہ پیودہ من کر دیونجے وہ حرامی ہوندہ ہے اللہ دی جات میں چندات حلالیاں واستے بڑھائیے حرامی ہوندہ نہیں بڑھائی اس حلالی ہوندہ ہے حلالی ہوندہ ہے اس دیتات کرنے واستے آسا دے جی تو مننے کوئی آ آزاری طرح کوئی اتراز کوئی نہیں جی راہ جی کو مننے انہیں ناتے مرے انہیں ناتے سمیدی آرے کے ہم مدے اسے کو سڑے بھارت سوچ کے مننا چاہیے جی کوئی مامن نے ہا اس دے وچ کوئی ہو جی آزمتہ ہومن جی رہی آزمتہ مجبور کرتے من جو ہی کو مننا چاہیے جی اگر اوہ ہوئے اصادہ ورگا تو پیچھے اصادہ آپ کیوں نہ اٹھی پہوں ہوندہ کوئی سنگھیں نا ہا اس وقت سے کائنات اہلی تو قربان تھی رہیے پروانہ وار یہ بندے ٹھیرز آ رہے ہیں علید مخالف یہ جنگ نہروان تبات یہ جی رکھار جی بڑے ناخری لاف پہلے علید یہاں پھو جاں چاہیے ابن قوا علید ناصر سے مددگار علید حام رکاب والدھی کے مخالف آدھائی آئلی میں تے کچھ ستا کریں بے جمار ازنا دیرا آئلی آلہ ہوئے ہوں تے چوٹا مرے نا اے خرجیاں چوٹا مرے نا آئلی آلہ کو تانے دے نا تان سے کریں نا تے آلی والے ہوں جی آن دینہ کو پتائی اتھا ہی مالک آلی ہے اتھا ہی مالک آلی ہے اتھا ہی آکھ آئلی دا منن ہے اتھا پروان آئلی دا گنن ہے دنیا دے فائدہ نقصان تو نہیں دیکھنا آئلی بھی شفاعت تو دیکھنا ہے اور بندے جو کی تھی چوری تے پیچھے تھی اسے ساتھ جانے میں کام تا خلط کی تا ہے آئلی آلی نہیں کریں پیچھے ستھا لگا گیا آئلی غلطی کار گڑا تے چوری کی تھی میں اربانی کار میں دے ہاتھ جاری کار مولا فرمائے ان پر بھاجوا ہے آئلی نہیں نہیں مولا میں آپ جو آنے سلاحاتے آیا وہیں دے کوئی نمبہ میں دے فیصلہ ہی تھائیں کار میں دے آکھ آئلی فرمائے تے ہاتھ کپڑا پوسی آئے مولا ہاتھ کیا میری جیت بھی ہاتھ دے اہلی ہاتھ کپ چھوڑا ہاتھ جاری کی تھی بھارمائے آیا نا تو وہ نواز شریف والا کنون نہ چلے سی اپنے دا دے اہلی آلا چلے سی آمان دے آمان پتہ لگ سی جو شیخ گوڑوں نے سید گوڑوں نے جب آنے والا آئے گا تاغوت کا دل خبرائے جب آنے والا آئے گا تاغوت کا دل یقینہ ناسی بھارمائے کا آسی جائے دا ہاتھ کپا گئے نا وہ ہاتھ کپے دوجی ہاتھ تیچھا چاہے تے بہت آرے کو بھائی توڑ رکھی ہے تے اہلی دا کسی سے ہی پڑھ رہا جروعی تے وہ جو بیٹھا ہی نہیں پڑھ رکھا ہاں ہرامی وہاں کوئے والی اسے اہلی دیا تری پہ کرے تھا مہتا ہے یہ جائے دا ہاتھ کپے وہ کوئے دا ہے وہاں اللہ انسان تیک پتہ کوئی نہیں میڈا امام کتنا عظیم ہے میڈا امام کتنا عظیم ہے میڈا اتھے ہاتھ جاری کر کے احسان کی تیس اے ارامی اتھے کی رہا جان کی تیس آدھے میڈا امام میڈا اتھے ہاتھ جاری کر کے جہنم دیاکتو میڈا امام میں کو بچا چھوڑے دیاڑا قیامت علی اللہ آدھے لی جدا صدانہ اسی بندے سندے گئے ان بھجدے گئے ان آدھے ناکائے لی وہ جہنگا تُسا ہاتھ کپے نا اندے جگر دے ہوتے اور خارجی ابن کوا اے دے سے مرے رکھا رہے تلوانا اندے سے خملے رکھا رہے لیکن والی اتھوڑا موالی ہری نہیں پیا منے دا اندی آکھے چاک پا کے جواب ہی دے دا کھڑا ہے تے پھر دے پھر آئی لی پڑھ دا کھڑا ہے مہدہ مرشد علی فرمائے دے یہ موالی کو دشمنت آنا چاہ دیتا ہے تبا تو میں بھی آئی لیاں کو صدو تے اس کو آکھ واپس آ جا یہ رائلی ہاتھ کپ سکتا ہے وہ چھوڑی سکتا ہے جاپ نام ہری ایلی حریف ہری ایلی حریف ہری ایلی حریف ہری ایلی حریف یہ ہے یہ ہو جیاں اپنا امام بنا جی رہ دنیا چیتے دے کمیں آوے آخرہ دے بھی چیتے دے کمیں آوے دین پچھایا مٹھے مدنی حفاظت کی دیا علی انہی رمضان گزر اب جھلیس شہدت تباد مصرف تے بیٹھے حسن مجتبہ ظلم دی ظاہر دیوائیے حاکم شام مصرف دوارس بنائی ظہرادہ چھوٹا تے دکھا بچڑا جینی تھوڑی پی آیا بیٹھا ایو موسم آئی جیٹ تے ہار دی گرمی آئی کربلا تے دی بیان میں دیر تلاوائی کر دی تینا انتظار کرے سا آجیر آجیر آ رہی ہے نا بسم اللہ میں لگتا بھاگ آجیر آ رہی ہے نا آئی تا آر لی لگ دی پھئی تجھے وجود تی آر لی بھی لگ دی پھئی آئی سستھر تے ہی گرمی دے بیچی ہی حباس دے بیچی آکے باہونا آبان دا ہوئے جو دے سینے چھوڑا دی محبت ہوئے جو دے سینے چھوڑا دی محبت ہوئے جو دے سینے چھوڑا دے لالا چھوڑے جو دے آرے کیا مد دے میدہ سوائے انہ دے ہور کون ہے غمبر دی قصہ میں ہار دی گرمی ترائیل بھارا دی تس تطیلو ریت دی ٹپے دشمان دیاں خوجہ بینی دیے لگے ہوئے خیمے چھوٹے بچوں دی الاتاش سارا ریلاش چاہنا رہے دوڑی آوکیاں چاہیے لے تسا سوکیاں چاہنے دے دکھار جنار آتی بے وہاں تا روج ہوئے نہیں دکھانے بیٹ یہ بل فرس چاہنے ہی پہوے تھا حویلی تھی جہنے دروازے تھی جہنے دی اگو گلیاں بھریاں کھڑیاں ہونگیاں ہر بندہ جاندہ آدھے دنیا نا یارینہ چھیکڑا سفرے میں مونڈہ دے سا قدم قدم تے مونڈہ بدلوئے دے ممبر دی قصہ میں کل جنار چھیکڑا رہی جہنے دی کھڑی تھی آیا بیچے واہ 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 میری آخر تک لگا آئے آئے بیٹھے ہو حسین دی پاک اممہ کو مکان لے وان ہاں جو اندھے گھاٹے لٹھ پئی ہے اندھے بیڑھا تھے اجارے ہیں کلمہ پڑھا نہ لائی ہے اوڈیاں مجیوسیاں نہیں اجارے ہیں بغیرت مسلمانہ اجارے ہیں یو لفظ جدہ سا دے ہیں وقت پر لے کان رتے چکرے نہیں یا کان رتے کیوں گھر لے یا کلمہ چھوڑی بنا یا آیا کرے نہ محمد دی سکی دھیت اپوٹرائی حسین ابن علی جرہ کربل آج کٹھائے ممبر دی قصہ میں کلے جنار چھیکڑا رہے یقینہ ندادہ رہا سارا دی رو 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 نتھا کڑا لکاو مو ہانج ہانج ہان دیوی جو اللہ بڑھ گیا سی آخر جھولین دیو جی شام دیویلے باکھ سیتا سامان نیمونہ تا ہی بے ممبر دی قصہ میں جرہ جنار چائینے سے ہی نتھا جی بے ایسہ چینے آئے ایسہ چینے آئے نا نال چمان مانا لے ہونے حویلیت چینے بوویتا ہی انہیں فاسلا دا خروندہ پانی کرواندہ پدرہ کرواندہ پانی کنالہ دی اویلی ہوتی ممبت دی قسمیں جیدی بھوڑی دے آئے بیٹھائیں کوئی جنادہ میل پچائے کوئی دو میل پچائے کوئی پانچ میل پچائے واہ 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 میں تظمین بڑھے نہ گھڑا دعائیں سارے وقت سے میں کی تھی سارے جھولیاں بھر کے وجہ چیئے سنیں مکانے محمد دی بہرے دے محمد دی دی بہت یہ جھلے دی ممبت دی قسمیں وقت دکھا جرے لاؤ دے نبند آدھر جار عیدہ زخمی آئی دی نو ہزار ایک ہزار تے نو سو پنجھ ہوندے وجود تے زخم لگیا عیدہ زخمی آئی دی ساداتا شہرے سارے مکان جلو ممبت دی قسمیں چھوائے مام فرمائے دے دا محرم دے دیگیتے میلے میرے ڈاڑے دے زخم دی تعداد لگیری کرو سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا میں انہ جوانہ دی انتظار کھڑوتا یقینا نو جھولیاں ملیا خوش نصیبا جنہ اینہ کپالا ہے جنہ اینہ کپالا ہے جو آج حسین دی مجلسی چاہے بیٹھے ورنہ بھائی تھوڑے رستے دے دی آنے 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 آؤٹ پٹاں گے ممبت دی قسمیں ایجر جناد جامانگی ہے ہاں زخم دے رہے بند آجر دی ایک ادار دے نو سو پنجہ زخم میں بھی آجر چیمہ امام فرمے دے ڈا محرم یومِ عشور دی گرتے بے لے میرے ڈاڑے دے زخمہ دی تعداد نگی نہیں کرو کیوں فرمے دے اتنا زخمی آئی جو میرے ڈاڑے دے جسم دی کوئی جاہ سلامت کو اللہ اللہ تاڑی ہائے پھول کرے میں نہیں آگا ہائے کار سیدھے سی نے جتنی حسین لی قبر اوہ آپ بھولے سی میں تھا اپنی بخشے سے ذریعہ آیا کرنا سید ان پر چامنی دے بڑھایا میں رمضان چامنی ایدامی انہا کے پرسہ رج کے تھی پہلے تاریخ راکھ سوڑی انہ دائیت امام حسین لی اممہ بھول کرے جیرہ جنادہ نامیں میلتے آئی جیرہ ستویں میلتے آئی کہ چامنی آئے اممہ سنی بھرا اگر آیا بیٹھے ہیں لاب سمجھیں ممبر دی قصہ میں جنادہ چامن جو ویندہ آئی کیا اوہ جیرہ فوجان وہاں پڑے ہتھیار راکھ چھوڑے نہیں آئے یہ گالتا روین دی ہے یہ گالتا روین دی ہے ماتم کریں پتھر چاہ کے سرج بھاروں ویندہ آئی تاہی جنگ کر کے ویندہ آئی ولدہ آئی تاہی جنگ کر کے آنڈہ آئی وہاں سننے پہ آئے اکبر دی لاش کو جو چامن گئی ہے آنکھیں نے جو بج حرام لال چاہ کے گئی فوج مک گئی ہے دین ڈھال گئی ہے دی راس سم گئے پتھر گس گئے بھینی دیوائی بیان کائل دخلے میں لنگا تو آلی چکری مکا اپنے جول تی ویسی شبیہ دفنا چھڑے سو پردے دار یا اپنے گھنہ جوال ویسن جرے مہمان آئے ودن اوی تور ویسن اجڑ ویسی بطول دا ویرا دین ڈھال گئی ہے فوج مک گئی ہے بھرا سم گئے پتر کس گئے مہمان مہمان جیرے جوانا نو کس گئے نوڑن مستورا پیدا دیا ہی واسطے وال وال آند آئی دھیاں تے بھیڑی کود کھیند آئی گھبری و دائی میں حال جیدا بدہ ہی واسطے والا دی ہاڑ دی دامی کبھول کلے ودا سوڑا پرچا دے وڑائے ویدھ کے امیلاخ دباآکا ہیلا کسارا دکھڑا آیا ودے سیز آج ستھار ویچھائی بیٹھے لے دام ورام دی اوہ داوی ہار دی آئی بہتر جنال آئی وہاں کے دیکھاؤں اوہ جیڑا ویڑا ایڑا وسد آئی اوہ جیڑا کیوے اوڑا پنگالالا ایک شہادت تمہیں آکے سنئیے حسین دے بھانگے بچڑے دی مہین شہادتہ ساریاں سنئی بیٹھے آؤں اللہ دی بھری کہنا تج کوئی یعنی اپیو نکھا جائے دو اٹھے ہوئے پوتر ہتھا تے چائے ہوئے واقعی اندرے سینے جو بھائی وہ زندی کا بھائے تیرے سینے جو زندی کا بھائے بسم اللہ ایتا میں کو کوئی نہیں اسیان تھا ماتا کوئی آنکھیں جو بندے چندہ ملی بیٹھے نا اے خلوصا لہنج جرہ تری آکھی چواندہ بے اللہ دی بھری کہنا تی جو میں دائے لے سنت بھیرا رو دے کیوں اے ماتاں تمنا نکی دکار کوئی یعنی اپیو نکھا جائے ہک گری دو پھٹھا اے پوتر ہتھا تے چائے ہوئے ایک دو پھٹھا رہے لے چائے ربیاں دی گیرے لے چائے یہ را دو پھٹھا رہے لے چائے اندھی لاش نائی جا سکدا یہ را دی گیرے لے چائے چامر دے بادہ دائی میں ڈالا میں کھر گھر ونیا میں خیمے نینا تماد ایک سی میں کبر کھٹے نا تسکا پیوں دو آئی تے کوہ حسین نما کرے سی بھلا ہوں نے بھلا ہوں نے میں سوچیں جا رہیا اللہ جانے سارا جی جو تینی رہیے تھکے بیٹھے ہو سر میں پیا جا تھکے تکویں نہ بیٹھے اندھی لگتا ہے جی میں دی ہونڈوں پھر نا پی ہے لاشان دی آدھی چاہ کھڑا ہے اوہ حکل سنے نا جیری غریب گربلا چھڑتی آئی تیدہ چھیمہ امام برمیند میں دا جا دا اندھی رنے جی میں بودھڑی ماں جوان پوٹر دے جنا دے تروں دیے وہاں جوانا دی آکھ چل پئیے بھائی چل پئیے چل پئیے چل پئیے ہاں قبولیت ہے اللہ سارا دیے دوائیں لہذا ہی لہذا قبول بروا اکتر جنادہ ہے آدیج حسین زخمک نے چورے راتو آن دیو دیے آپ روک کرتے ہوئے تھوڑی دیر تم بعد شبیہ ذوالجناب برمتیسی حالت کے رئیے واگا آپ نپیوت ہے دکھے کدھا ہی آپ نائی نہ پیندہ اللہ دی کس میں جی رہے سردار ہوئن انہ دے گھوڑے دیا واگا نوکر نہ پینن نوکر نہ ہوئن پوٹر چھا نہ پینن جی بیل فرس بیٹے نہ ہوئن تو بھیرا آدین ساری شام آدی کے سارے جینے سارا بھیرا گھوڑے دیوا وینے جینے دکھے نین گھوڑا پڑا کے دکھننا نہ دین باپل جایا آج چھاڑا اے جی رہا آپ گھوڑے دیا واگا نپیوتائی دا سہدہ ودائی مہ دے نوکر مارے گئے مہ دے بھیرا مارے گئے مہ دے پوٹر مارے گئے لا شاندیہ دی جا کے حقا لیتنی سا دیا فرسانا لہجا وایا عبدال السما مالی انا دی کنفلا تجھی بھول ایک اے مولوی شاہد تدا کرد لفظ نہیں ہوئے لفظ اندر اکبر باب دا محرم دی گرد بے لے کربلا چاکے میں ترجم کرے نا دے مہ دے شاہ سوارو مہ دے بہادرو دیکھے دیکھے موڑ گبڑے لہا میں دے آجے اگے مہی کا کن مارا سارے بھج کے آوے دے آئے آج میں حق لا مرے نام مہ دے آج میں حق لا مرے نام مہ دے آج میں حق لا مرے نام کیڑی مجبوریہ تسائے پانی پھنگ دے زخمیے رات پنجھنے خون و دواندئی پٹیاں بدھنے میری ہزار بار مجالے آج دی دی جائے میں نوکہ رانتے بانی دبالا سید بیٹے ہو سو ساڑی مکان جھلو میں بھی آج آجیں دے رو مڑا لی را کی کوئی نہیں اوندھے ہانچ ہوئی ہانچ باہر آسی پچھا جو انہیں کہی مجبوریہ تسائے پانی مگدہ زخمیے رات پنجھنے خون و دواندئی پٹیاں بدھنے آجے تسائے پانینا مگدہ خون و دواندئی رات نہیں پنجھنے زخمیہ دے پٹیاں نہ بدھنے ایک کا مجبوریہ ناویا میں حکلا نہ دیوا کچھ دن کیڑی مجبوریہ آدھے دیگر پہی تھی دیئے میں دے دور دوے لائی آگے میں دی بھیر دا خیمہ کلہ بھی آنا لائے اتھے زربا چل سے اوندھے لوٹی پہ ویسی اوندھی مادہ جنادہ رات کچھ ویہا سینے تے سینے تے ہاتھ پرے نا ہاتھ نہ جوڑو میں گناہ گار تیسا بانیہ دی فرمائش ہے جو جملے زیادے پڑھائے ہاتھ نہ جوڑو دوسرہ نہ تھکڑا لیکا ہوں مو دیکھو روندہ بیٹھے میں مردی کس میں کیا مادہ دی دیکھو نہ روڑ ریسی اوندھی پاک ہمڑی آگ سی میں دا اللہ دنیا چی میرے بچڑ کو روندہ رایا آج کیا مادہ دی بھی روندہ را بین میں تیرے نبی دی دیا بسم اللہ اسے حالت جو خیمیں دو آیا ہے آبرو کٹے ہوئے راتوان دی ودی ہے سیدان دی فرمائش ہے گوڑے دیاں باگا آپ نبی ودہ ہے جلے خیمہ دے اندر آیا ہے مستوراں تے بالی میں آئیں جی میں جھک تو پانی آن دا ہے آج جو حسین ہے چو گردو یا یتیمین یا مستورا ہے تو سن کے روندہ بیٹھے تو ڈسا جیری آنکھیں نالدے دیا گھریان آئے انہاں ماتم شروع کیتا ہے اسا سینے تے کرینے آئے انہاں مہتے ماتم پکر گنو بھئی لاب گنو بھئی حسلہ 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 جیدی محبت سینے چیزی دنی ہے وہ اپڑا حصہ گھن کے شاملے گھارو ایسی ممبردی قصہ میں بسم اللہ بھئی نب گنو بھئی پکر گنو حسلہ کرو حسلہ کرو واقعا ہارے بندے دے سینے جھ دڑا پے ایک حسین یہ دہ دے رہا کائش ہے پیاری نہیں لہرہ دا بچڑا پیارا ہے ممبردی قصہ میں جتنے آئیں بچے دا من کنب گئے حسین دا من چھڑے لائے یدیم چھڑے دے رہا ہے بسم اللہ بھئی آدھے دوائے آدھے دوائے شہاہ ترسوڑو میں کوشش کریں ہاتھ نہ چھڑے سو ہاتھ چھڑے سو میں مجھے نہیں پھیکا سا کائپاسو دھیا کائپاسو بھیڑی کائپاسو بھر جائیا راتوان دیوہ دیئے آب روکتے ہوئے زخمہ دویجو زخم لگے ہوئے گھوڑا آپ نپیوہ دے جیرہ حسین کدائی وسطہ دہوی دیدی گیرے منظریوں ہے یدیم کڑے دا من چھڑے دے یدیم چھڑے دے دے میں دی ہزار بار مجالے آج دیدی جاہے موہ تے کپڑا نپا میں میں دو دیکھے ممبر دی کسہ میں بچے کیونہ نچھڑے دے کوئی بچہ آدھائی میرا بابا کین گے کوئی آدھائی میرا چاچا کین گے کوئی آدھائی میرا ماما کین گے کوئی تھوڑا نقصان دی ہے ہر کے گنے دا من چھڑائے ہر کے گنے دا من چھڑائے کتاب دنائے مرہوم کافی دی بل بل بستان مہدی اے جملہ اوں جو بیا بڑھتا اللہ جانے جینا کیسے تاں تے سنے آئے اوہ ممکنے مقدل دیکھے میری بئی کتاب جو بڑھا ہوئے اے بل 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 بستان مہدی اے جملہ بیا بڑھتا جو میں شہادت تک پہنچو ہے ہوسین دامن چھڑائیں دا یتیم چھڑائیں دا کوئی نا خیماند پاس دیتھے سارے زوار بیٹھے ہو ففاجدہ خالیتن انیر جال خیماند ویچ دیتھے مرد کوئی نا یا بچے ہائیر یا رودیاں یا مستور ہائیر والولادائی گھبراؤنائی مائے حال جیتا ودہا انہاں دے لابس فرمینن غریب اپنا دامن بچہ کنے چھڑائے تے آدھی طریقے نال چھڑائے جیڑا حاج زباری تے میں نبی آوے چھوٹے بچے تے چھڑے نے کونے یا اونا کمامان پینینین یا بھیڑی چینینین یا پیو پیسے نے دے آدھائی کشاں گھنڈیوائے اونا کمامان پینینین یا پیسے نے دے آدھائی کشاں گھنڈیوائے مائے کن ونڈے غریبہ دے اللہ حافظ کو تو اللہ دے حوالے میرے سجدیں تمہیں لانگے خوش آمد نہیں جتنا تیجہ میں آر سنن دا یا آرے خوش آمد نہیں جتنا تیجہ سنن دا میں آرے میں اتنا پڑھنا بیا سکتا ممبر بھی قصہ میں نائی چھڑیں دی دا من امام اپنے اختیارات استعمال کی تن فَأَشَارَا اِلَا قَلْبِ اُخْتَحِی غریب دعویں دی دیگر کو آخری بینے بیندے قلب دے پاسے اپنی انگوشتے امامتہ اشارہ کیتا ہے بیند چھوڑ دیتا ہے آدھئے پاک لگ گیا ہے ھوڑ میں چگلے رول و جلائے سو جو میں لائے وہاں آدھئے میں نوائے لام ایک پرانا چلا دے آدھئے پرانا کیوں پہنے نوے نوے پا آدھئے جتنے آئے باتن کنائے تلو گے تجے بھیراک مرند باز لٹن آئے باتے پرانا توں پہنے مطبا چھوڑنے آدھئے جے پرانا پہنے خیمے چھوڑ آدھئے میں چھوڑنے نہیں ہے آدھئے مہا دی وصیت پوری کرے نہیں ہے آدھئے اگتہ میں اٹھارہ دفع آیا آدھئے نہیں ہون کرنی ہے کیوں آدھئے تُسھا گئے ودی آئے نانے دی کبار دے میکو امہ سجوائیا آکاس داوید دی بھیرا آسیا تا بالوال جیدہ پرانا چوڑا چممگے بھیرا تا چھیکڑی بھی تا ہو سیا آدھئے بھیرا خیمے نہیں اولنا میری طرفوں بھیرا دے گال کو بسنے آدھئے تیرے گال کو بسنے شبیرہ دے آبھا جا مینا گال حاضر ہے آدھئے انہوں نہ چمہ میکو انہوں چمہ جنہوں دھار خنجر نہیں چل ریئے ہی میں بدے رونے ہیں ہی میں ماتم کرینے ہیں ایسا تُرگی آئے آدم چھوڑ نہیں آدم چھوڑ نہیں چلو نہ چھوڑیں دا جل بھیڑ بوسے دیکھتے آدھئے امہ دی جائی میرے سامنے بھائے مجھ دیئے کیا کرے نائے آدھے سر دو چادر لہا شام دا بھدار ہو سی مہنو کے لے دا دے تجوال کھلے ہوئے بے ہیوہ دا مجمعہ سی ماتم ماتم میرا اللہ اے شیاں سنیاں دا ماتم قبول کر اے ستھر دے آمنا قبول کر اے پرسا قبول کر گھوڑے تے چڑھائے چاند قدمہ تے گیا ہے گھوڑا روک گیا ہے اللہ اکبر میں ادا مارو انیوہا اے تانے نہ سنوہا دنوات مجلس ہے تیکو پتہ جو کوئنی کس دا کون ریئے اے پرسا قبول کر اگر نہیں میں نے دے رہے آدھے ندسا صرف سر کو بوشت دنجا ہتھا کوئی بوشت آدائی ہاتھ مدھا میں تنہیں ہتھاں کو بوسا دیلا ہوسلا 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 جوانی اراد مانو ہوسلا ہوسلا آدائی ہاتھ مدھا میں تنہیں ہتھاں کو بوسا دیلا یارہ مہرہ موسی تیجے ہتھاں ویچ رسیاں ہو بس راضی روائے سادات راضی روائے زندگی ہوئی کدائی پورا کرے سا منبر دی کسہ میں گوڑے دے ترے دے دی رہیے جانکرے درے دی رہیے لانداریے دے دی رہیے ایک کماندار سچا منبر دی کسہ میں تری ہزار مہرہ نالے نو لکھ دائی مہرہ نالے کلہ مری ونالا آئی محمد بچڑا ایک دالیں پتھر مہرہے پہشانی پھٹ گئیے میں پھیا دا جنہ دے بھرائی نواتے ہو میں نونا دیا بھینی ستیہ تنہی پہ یہ ہو لیا اوہ دروازے دے دے دی کھڑی آئی بھرا کمیز دا دامن چھکا ہے جو میں رت پھون جا بے ظالم سینج تیر مارا ہے جی میں کھڑی آئی آج یہ آج جی میں مدہ مریدہ ہیں دیکھانا لی ماں ہو بھی ہاں جہری چکیاں پھی ہی پھی کے پھلے دی گھریب لتھا ہے جی راستر زلج نہ ہائی زخمیں بھی ہائی اسے واسطہ پیتے ہیں دے دے دی گھریب لتھا ہے جی مریدیہ ہائے ایک عوضیاں حیوان ہے جہرہ وفا کرننا ہتا ہے ستار میں قدمتے من آپتا لگت جو میڈا سردار لے گیا ہے اٹھوں موڑ کے ٹیس پچھا مڑا یاگو رہنائے لفتا ایک کو آواز دیاں دا ہی کو مارو ہی دا کوئی کوئی نیر اوڑ گوڑے جنگ شروع کی تیئے کی میں ایک ایک دے پچھولا کے بینائی اوگو زمین تے ڈھینائی اپنے سنبھا چناندیاں کھوپڑیاں کچھ لینائی جیلے فارت دینائی انہاں دیوار کے آدھائی ارمانی ہوئے عزیدہ غازی ہوئے ہاں عزیدہ اکبر ہوئے ہاں تومت مریندے بے کلھا جو رہ گئی ہے ہر کے کو پتہ لگ گئی ہے جو حالی کلھا نہیں ایندہ ہے وہاں نہیں لڑتا بتائے جیرے مریندے بہتیانو بھاج پائیں غریب کلھا وال بیٹھ رات وہاں دی بھئی آئی قدمات متھوان دی گا ادھے اپنی ماں دی چادر دواستائی میں کودسا میری غلطی نالت ہے یا اپنی مرضی نالت ہے مار و جوہاں اے مسائب کی میں پڑھا غریب آدھے نہ تیری غلطی نالتھا نا اپنی مرضی نال میں کنہ نے دی امت لہائے آدھے آج چاہے آدھے مار و جوہاں دھے مار و جوہاں دھے ہڑی تھائی میں سد میں دھا پیاں لیکن چتھے بیٹھے ہو بیٹھے رو آدھے آج چاہے آدھے غریب آدھے میں آباد میں دھے کمر سرٹ گئی ہے آدھے منت کرے نہ ہی چاہے آدھے آدھے اکبر دھے آدھے بھی نہ ہی مک گئی ہے آدھے میں گودی لینا آدھے میں دھے مک گئی ہے گھوڑا آدھے میں پاسا لینا غریب آدھے کیوں آدھے منتہ کرے نہ گھوڑا آدھے دیکھ دیکھے گھوڑا آدھے نہ کر رہا انہیں دیکھ بھیڑی دروہ سے تیائیاں گھریئے لی درائیاں دے دیئے گھریئے راجر ہک دفا والا تیدیاں پٹیاں بسم اللہ آدھے تیکو کل حقی میں چھوڑا منتہ نہ کر رہا منتہ نہ کر رہا اور دیکھ بھیڑی دروہ دیتے آئیاں گھریئے لی اور یہ بات نہیں میڈی مقتل دی جائی پاسے میڈی تلوار گھر جا میڈی تستار گھر جا تو خیم جیتلا دے میں میں سجدہ دے ون پیا اور شبیہ زلجناسی ماتمیاں دے خدمت دے چھوڑا اُبال نہ کرائے نوہے کھانا نوہے ہی پڑھنا ہے ماتمی ہومن ہے شبیر مقتل دے درائے بھیڑی دروہ دے دیا رہیے شبیر بہشانی سجدہ جنٹیے بھیڑی دروہ دے دیا رہیے کاتل بدل دے رہے بھیڑی دے دیا رہیے وہ حرام آگے جہ دین لکا بھٹھائے مرہوم قیامت لفظاں حس لے نال اوہ حیوان پیان لے بیٹھ رو بیٹھ رو بھٹھ رو بھئی اوہ شبیہ گئی ہے دیری حسین دے نال وفا کریں دی رہی آئی بھٹھائے بلانے 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 بھٹھائے بلانے 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 میں ہمیں تھوڑے سامن شبیہ زلدینہ آگئی ہے اوہ بچی ہے دیری کربلا بابے دے گھوڑے دیزیر خالی دے کھردے بات پچھ دیا ہی بے کو رسا میرے بابے کو پہر میں لیایا کوئی نہ آج یہ میں جے باپی تا گھڑا میں جے باپی کو کتھ لہایا ہی آج یہ عمدان خیر دی ہوئی بابا ماریا ماتا میں حسین ماتا میں حسین ماتا میں حسین ماتا میں حسین ماتا میں حسین